اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اپنے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ امید ہے کہ آپ سب کا رمضان تو بہت اچھا جائے رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی جو ایک کونسپٹس ہیں آپ کے بہت ہی کلیر ہو رہے ہوں گے اس کے باوجود بھی میری ویڈیو دیکھنے باوجود بھی اگر کوئی بھی آپ کے ہمائی میں کوئی کوئیشن ہوتا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور پوچھا کیجئے تو آج ہم اپنے بڑھتے ہیں نیو ٹاپک کی طرف which is central nervous system cns last video میں ہم نے بتایا تھا کہ ہماری nervous system کے دو پاتھ ہوتے ہیں which is the first one is central nervous system and the second one is called the peripheral nervous system سب سے پہلے ہم اپنے first part کے بارے first brain part کے بارے وہ بات کرتے which is called the central nervous system central nervous system جو ہوتا ہے وہ ہمارا consist ہوتا ہے brain پہ central nervous system کے دو پاتھ ہوتے ہیں brain and the second one is called spinal cord اب سب سے پہلے ہم اپنے central nervous system کے first part کے بارے میں بات کرتے ہیں which is brain تو brain کو مزید تین حصوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے which is forebrain, midbrain and the hindbrain سب سے پہلے ہم اپنے forebrain کے بارے میں بات کرتے ہیں جو forebrain ہے اس کو مزید تین حصوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے the first one is called cerebrum the second one is called thalamus and the third one is called hypothalamus اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے body ہمارے جو forebrain کے parts ہوتے ہیں یہ کیا actions کو perform کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے forebrain کا part آ رہے ہیں cerebrum cerebrum جو ہوتا ہے وہ forebrain کا topmost and the biggest part of the forebrain is called the cerebrum جو cerebrum ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ کا یہ ہمارے forebrain کا سب سے بڑا part ہوتا ہے اور اس کی cerebrum کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں the first one is called the right cerebral hemisphere and the second one is called the left cerebral اب یہ جو right cerebral ہے اور left cerebral ہے یہ کیا کرتے ہیں جو right cerebral ہوتا ہے وہ ہماری left body کو control کرتا ہے اور جو ہماری left cerebral ہوتا ہے وہ ہماری right body کو control کرتا ہے اب left body میں ہمارے جو بھی actions perform ہو رہی ہوتے ہیں وہ right cerebral کے through perform ہو رہی ہوتے ہیں اور جو right body میں جو بھی actions perform ہو رہی ہوتے ہیں وہ left cerebral کے through perform ہوتے ہیں اب اس کے left body میں actions آپ کی perform ہو رہی ہوتے ہیں آپ کی speeching کی جو skill ہے جو comprehension کی جو skill ہے جو writing کی skill ہے وہ آپ کا right cerebral کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں جبکہ جو left cerebral ہے جو آپ کی right body کو کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں اس میں آپ کی musical skills اور اس میں آپ کی abilities جو ہیں ان سب کو آپ کا left cerebral کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں اب آ جاتا ہے thalamus کی طرف کہ thalamus کیا کرتا ہے thalamus جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی sensory functions ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے جتنے بھی sense organs سے جتنے بھی messages receive ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے thalamus میں جا رہے ہوتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں hypothalamus کہ hypothalamus کیا کرتے ہیں جبکہ ہم نے بات کر لیا کہ ہمارا جو thalamus ہوتا ہے وہ ہمارے sensory organs کو perform کرواتا ہے تو hypothalamus جو ہے وہ ہمارے body میں جو temperature ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے body temperature کو ہمارے brain کا ہمارے four brain کا جو hypothalamus ہوتا ہے وہ ہمارے temperature کو ہمارے hunger کو اور ہمارے thrust کو یعنی پیاس کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح سے جو four brain جو brain کا سب سے پہلا پارٹ ہے four brain وہ اس طرح سے working اپنی کر رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے mid brain کے بارے میں کہ mid brain کس طرح سے working کر رہا ہوتا ہے جو ہمارا mid brain ہوتا ہے وہ ہمارے four brain کے part جو ہمارا second part middle part of the brain آتا ہے وہ ہمارا mid brain آتا ہے mid brain کیا کرتا ہے جتنے بھی ہمارے sense organs سے messages receive ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے mid brain میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی sensory organs اور sensory messages ہوتے ہیں sensory organs and messages تو جو بھی ہمارے یہ messages ہوتے ہیں وہ ہمارے sensory organs لیکن جو ہوتا ہے sensory organs سے جو sensory messages آتے ہیں وہ ہمارے mid brain میں آتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ہند brain کی کہ ہمارا ہند brain کیا کرتا ہے جس طرح سے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہمارا جو پہلا پارٹ ہے four brain اس کے three parts ہیں ویسے ہی جو ہمارا ہند brain ہے اس کے بھی three parts ہیں اور وہ پہلا پارٹ کیا ہے cerebral the second is pawns and the third is medulla اب یہ کیا کیا actions perform کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا cerebral ہوتا ہے وہ ہمارے body balance کو control کرتا ہے body balance کو control کرتا ہے جو ہمارا pawns ہوتا ہے جو ہمارے ہند brain کا جو second part ہوتا ہے وہ ہمارے sleeping کے وہ ہماری sleeping کے swallowing کے اور equilibrium کے جو actions ہوتا ہے وہ pawns جو کے ہند brain کا part ہے وہ control کر رہا ہوتا ہے sleeping کے اور swallowing کے اور equilibrium کے اور taste کے یہ functions ہوتا ہے وہ pawns control کر رہا ہوتا ہے next آجاتے ہیں medulla کی طرف medulla medulla the part which is connecting the brain and the spinal cord that part is called the medulla تو وہ part جو ہمارے brain and spinal cord connect کرتا ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ link create کرتا ہے اس part medulla کہتے ہیں اب یہ medulla ہماری breathing کو میڈیولا جو ہے وہ ہماری breathing کو وہ ہمارے digestion کو کنٹرل کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہنڈ برین کی بات ہوگی کہ اس کے 3 پارس اور 3 پارس کے کیا کیا actions ہیں وہ سب ادھر میں نے آپ کو explain کر دی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں central nervous system کے second part کے بارے میں which is the spinal cord spinal cord کیا ہے اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ spinal cord جو ہوتا ہے وہ ہمارے read کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم انگلیش میں spinal cord کہتے ہیں لیکن spinal cord کا function کیا ہے جو spinal cord ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی actions body میں perform رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے تو spinal cord ہماری body کے دو میں دو طرح کے actions ہوتے ہیں ان کو perform کر رہا ہوتا ہے which is the first one is called voluntary actions and the second one is called involuntary actions اب یہ voluntary actions اور involuntary actions کیا ہوتے ہیں آپ کے chapter کے last میں آپ کھوڑا سا overview یہاں پر بھی دے دی ہوں کہ voluntary actions وہ actions ہوتے ہیں جو آپ کی thinking سے perform کیے جاتے ہیں اور آپ actions جس میں آپ thinking آپ کا سوچ involved نہیں ہوتا آپ کے unconscious ness سے action receive ہوتا ہے اس کو کہہ راتے ہیں involuntary actions تو یہ آپ کا یہ actions جو ہوتا ہے وہ spinal cord آپ کا control کرتا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنے peripheral system کے بارے میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ